بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ وتعالی نے جب حضرت عادم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو ان کو کہا کہ جاؤ وہ سامنے فرشتے ہیں ان کو جا کر کہو السلام علیکم تو حضرت عادم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالی کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ان فرشتوں کے پاس جا کر فرمایا السلام علیکم تم پر اللہ کی سلامتی ہو تو فرشتوں نے آگے سے اس میں اضافہ کر کے کہا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهُ آپ پر بھی اللہ کی رحمت اللہ کی سلامتی اور اس کی رحمت ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت عادم علیہ السلام کو اشارت فرمایا کہ یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہے کہ جب بھی تم ایک دوسرے شب ملو تو ایک دوسرے کو سلامتی اور خیر کی دعا کے ساتھ ملو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تم پر اللہ کی رحمتیں اس کی اللہ کی سلامتیاں اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہو تو عزیز عنہ محترم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے آپس میں سلام کو پھلاو یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارے روابط ہیں اس کے اندر ہمیں سلامتی کا پیغام دینا چاہیے پیسفل ایٹموسفیر جو ہے اس کے لیے یہ ابتدائی کلیمہ ہے اور اس سے جب بات آگے بڑھتی ہے تو پھر اور بھی خیر کی باتیں جو ہے وہ ملتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایمان نہ لاؤ اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو میں تمہیں محبت کی بات بتاؤں تو ایک دوسرے کو سلام کیا کرو